دوستو بولی وڈ کے دنیا کافی رنگین ہے جہاں ایکٹرس اور ایکٹر کو اتنا شہرت پیار ملتا ہے کہ وہ اس موم آیا کے دنیا کو تیاغنے کے لیے سپنے میں بھی نہیں سوچتا حالانکہ کچھ کا کریئر بولی وڈ میں اتنا فٹ نہیں بیٹھ پا تھا جس کے چلتے وہ دوری بنا لیتا ہے تو کئی ایسے بھی سٹار رہتے ہیں جو بلندیوں کو چھوٹے ہوئے انڈسٹری سے دوری بنا لیتے ہیں ایسے سٹارز کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں ٹاپ لیبل پر ہوتے ہوئے بولی وڈ کے دنیا سے سنیاس لے لیا اگر آپ بھی ان کے بولی وڈ چھوڑنے کے پیچھے کی سچائی کے بارے میں جان لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے تو دیر نہ کرتے ہوئے جانتے ہیں ان کے بولی وڈ چھوڑنے کے پیچھے رہ سمائی کارن کے بارے میں یوں تو بولی وڈ ایکٹرس برکہ مدان نے کئی فلموں میں کام کیا ہے پر انہوں نے سب سے زیادہ سفلتہ حاصل کی اجوہ دیب گن کی فلم بھوٹ سے جس نے ان کے کریر کو اتنا زیادہ چمکا دیا کہ انہیں بیک ٹو بیک اکشیہ کمار ریخہ روینا ٹنڈن جیسے سٹارز کے ساتھ کام کرنے کا موقع مرا لیکن اچانک ہی بلندیوں پر انہوں نے نن بننے کا فیصلہ لے لیا اتائی ای اس کے لیے انہوں نے اپنا سر تک منڈوا لیا اور نام بھی بدل لیا آج برکہ مدان کی پہچان نن گیلٹن سانسن کے نام سے کی جاتی ہے نمبر ٹو انو اگروال نبے کے دشک میں آئی سوپر ہیڈ فلم آشکی کی ہیروین کو بھی فلمی دنیا کو الویدہ کہنا پڑا حالانکہ ان کے ساتھ 1999 میں ایک دردناک خادصہ ہو گیا تھا اس دوران وہ 29 دن قومہ میں رہی جس کے بعد ان کے شریر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا 29 دنوں تک قومہ میں رہنے کے بعد جب انو ہوش میں آئی تو وہ خود کو پوری طرح سے بھول گئی تھی یاد داشت کھو چکی انو کے لیے یہ ان کا پنر جنم تھا ان باتوں کا خلاصہ انہوں نے اپنی آت میں کا تھا انیوزول میموئر ان باتوں کا خلاصہ انہوں نے اپنی آت میں کا تھا انیوزول میموئر آف اگرل ہو کیم بیک فرام ڈیڈ میں بتائی ہے اب انہوں نے اپنی ساری سمپتی دان میں دیکھ کر سنیاز کا جیون اپنا لیا ہے نمبر ثری سوفیہ حیات بیک باکس فیم سوفیہ حیات نے یوں تو بولی وڈ کے فلموں میں بے حد ہی کم کام کیا لیکن انہوں نے اپنے بورڈ اینٹی میٹ سینز سے لوگوں دوارہ خوبصورکیاں حاصل کی پر اچانک انہوں نے بھی کریر کے پیک پر آتے ہیں نن بننے کا فیصلہ کیا آج بھی یہ بولی وڈ سے دور ہو کر ایک نن کے طور پر اپنی لائف جی رہی ہے نمبر فور زائرہ وسیم آمیر خان کے فلم دنگل اور سیکرٹ سوپرسٹار جیسے فلموں میں کام کرنے والی زائرہ وسیم نے ان دونوں فلموں سے خوب پاپلارٹی حاصل کی پر محض کچھ فلموں کو کرنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے مذہب کی خاطر بولی وڈ انڈسٹری سے دوری بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک سوشل میسج کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ ان کا دھرم بولی وڈ انڈسٹری میں کام کرنے کا فیصلہ نہیں دیتا اور اسی ڈیسیزن کے چلتے لوگوں کے بیچ بہت بحث ہوئی پر باوجود یہ اپنے فیصلے پر ٹکی رہی اور آج بھی دھرم کے لیے بولی وڈ سے دور ہیں نمبر فائف ونود خنہ اب نیتہ ونود خنہ بولی وڈ کے سب سے ہینسوم سٹار سمیت سے ایک تھے ستر کے دشک میں ونود خنہ نے پردے پر راج کیا لیکن اسی کے شروعاتی دور میں ونود خنہ نے ایک چوکانے والا فیصلہ لے لیا اور سال انیس سو براسی میں ایک پریس کانفرنس کر ونود خنہ نے اعلان کر دیا کہ وہ بولی وڈ سے سنیاس لے رہے ہیں بولی وڈ میں کمائی دولت اور شہرت کو ٹھوکر بار کر ونود خنہ سپیرچول گروہ اوشو کے آشرم رجنیش پرم میں آدھیاتمی کی دنیا میں چلے گئے جہاں قریب پانچ سالوں تک ونود خنہ اوشو کے آشرم میں بطور مالی کام کرتے رہے پر انیس سو نبے تک انہوں نے انڈسٹری میں واپسی کر لی انڈسٹری پر راج کرنے کے بعد آدھیاتمی جیون جینے کے خاطر لوگوں کی نظروں سے دوری بنا لی بتادے انڈسٹری سے دوری بنانے کے بعد انہوں نے رام کرشن مشن میں حصہ لیا اور اس سے جڑ کر انہیں اتنی زیادہ شانتی ملی کہ انہوں نے پورا جیون اپنا آدھیاتمی کے نام کر دیا نمبر سیون سنہ خان بھائی جوان کے فلم جائے ہو اور بگ بوس ریالٹی شو میں کام کر چکی ابنیتری سنہ خان حالی میں اسلام دھرم کے خاطر اس گلیمر کی چکا چون سے دوری بنا چکی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں اپنا جیون صرف اللہ کے نام کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں اور انہیں کی راہ پر چلتے ہوئے آج ہی اپنا جیون معنفتہ سیوہ میں لگا رہی ہیں اسی کے ساتھ بتا دیں کہ انہوں نے حالی میں گجرات کے رہنے والے مفتی انس کے ساتھ شادی رچالی ہے تو دوستو ان سیلبرٹیز نے اپنے دھرم کے لیے بولیورڈ انڈسٹری سے دوری بنائی تھی آپ کا کیا ماننا ہے کہ دھرم کے لیے انڈسٹری سے دوری بنا کر ان کلاکاروں نے صحیح کیا یا غلط آپ ہمیں اپنی پرتکریا کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیورڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں